نحمدہ و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں غزوہ خندق تقریباً سات میل وہ خندق تھی اور اتنی پریشانی تھی اس وقت کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو پتھر اپنے پیٹ پر باندے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے اور آپ کے ساتھ اس وقت صحابہ اکرام بھی تھے اور میرے نبی کی آل بھی تھی تو اس مشکل حالات کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام کو بھی اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیکن حامیم کی تعداد جو ہے وہ تقریباً سات مرتبہ آئی ہے اور یہ الگ آئی ہے حامیم الگ ہے اور لا ینسرون الگ ہے لیکن حدیث کے اندر یہ دونوں اکٹھے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے میرے نبی کا جس وقت اتنی مشکل تھی اتنی پریشانی تھی اتنی بھوک تھی اتنا خطرہ تھا غزوہ خندق کے موقع پر تو اس وقت اپنے صحابہ کو اور اپنی آل کو آپ نے فرمایا کہ سب لوگ یہ پڑے حامیم لا ینسرون یہ میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اس کو اس طریقے سے پڑھو کیونکہ میرے نبی نے بتایا ہے جیسے ایک آدمی جھلا ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے جنونی حالت کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ میرے نبی نے یہ وظیفہ بتایا ہے اگر اس حد تک لگاؤ کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اس کے اندر تم پاگل ہو جاؤ گے اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے تو دنیا کے اندر کوئی دخ کوئی تکلیف کوئی پیسے کی کمی کوئی مشکل آپ کے اوپر اگر قاتلانا حملے کا بھی خطرہ ہے کہ مجھے کوئی قتل کر دے گا اور یقیناً اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے آیت ہے حامیم لا ینسرون آپ کا یہ کام ہے اس کے اندر مہو جانا اس کو پڑھنا شروع کر دینا اور صدق دل کے ساتھ اللہ پر یقین رکھ کر اور اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کا یقین دل کے اندر ہونا بڑا لازم ہے اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کا جو آپ کو قتل کرنے والا ہے اس کا دل پھیر دے گا اس کی سوچ بدل جائے گی اس کا رخ بدل جائے گا اور اگر آپ کے جسم کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر یا آپ کا کوئی دوست ہے اس کو اگر یہ پریشانی ہے آپ اس کو بھی بتائیں وہ بھی اسی طریقے سے اس پرابلم سے نکل جائے گا اس پریشانی سے نکل جائے گا اور وہ بچ جائے گا یہ قرآن ہے بھائی یہ اللہ کا نور ہے یہ اللہ کی ایک طاقت ہے اگر آپ صدقے دل کے ساتھ اس کا وظیفہ کریں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کبھی مایوس نہیں کریں گے کیوں میرے نبی نے خود یہ بتایا ہے اور اس کے علاوہ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے آپ کی بیٹی کا پرابلم ہے گھروں میں ہو جاتے ہیں آپ کی بیٹے کا پرابلم ہے تو آپ دل کے اندر حامین لایم سر اس کا آپ نے زبان پر وظیفہ جاری کر لیں چند دن کے اندر الحمدللہ جتنا بھی گھمبیر مسئلہ ہوا آپ کی اولاد نافرمان ہے گناہ کر رہی ہے اور کوئی ایسا معاملہ ہے گھر کے اندر کے گھر تباہ ہو جائے گا تو آپ نے کسی کو کہنے کی بجائے خود اللہ پر یقین رکھ کے اور آپ نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر یقین رکھ کر اس وظیفہ کو شروع کر دیں چند دنوں کے اندر تبدیلی آئے گی اور چند ہفتوں کے اندر تبدیلی آئے گی اگر زیادہ مسئلہ ہے تو چند مہینے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اگر گھر کے اندر کینسر جیسی مرض ہے گردے ختم ہو چکے ہیں ڈائلیسز ہو رہے ہیں آپ اپنے اللہ پر یقین رکھ کر کسی کیونکہ جب ڈائلیسز کا مسئلہ ہوتا ہے اس وقت تقریباً سارے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں ایک ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اب تو کافی جگہ پر فری لوگ بھی کرتے ہیں لوگوں کو فیدہ دینے کے لیے اور آخرت کا خوف ہے اور ان کا یہ اللہ پاک قبول فرمائے اگر اس کے ڈائلیسز نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے ڈائلیسز اس کی زندگی ہوتی ہے ایک طرف وہ ڈائلیسز والی مشین ہے اور ایک طرف آپ نے نبی کا بتایا ہوا اللہ کا یہ وظیفہ آپ یہ شروع کر لیں چند دن چند ہفتے یا چند مہینے آپ کو پہلے تو چند دنوں کے اندر ریزلٹ مل جائے گا اور چند مہینوں میں آپ کو ہفتوں کے اندر دنوں میں انشاءاللہ عزیز جتنا آپ اس کے اندر پاگل ہوں گے آپ اس کے اندر جنونی حالت لے کر آئیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے دیکھنا جتنا آپ کا خلوص ہوگا اتنا کام جلدی ہوگا کیونکہ اس کے اندر شک نہیں ہے یہ میرے نبی خود فرما رہے ہیں اور یہ اللہ کا قرآن ہے اور ان لفظوں کے اندر بڑی طاقت ہے بہت بڑی پاور ہے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ جن گھروں کے اندر مسائل ہیں کوئی قتل کا معاملہ ہے کوئی بیماری بہت سویر کیسز کرونک ڈیزیز ہے کسی قسم کی لیور ٹرانسپولانٹ ہو سکتا ہے گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے دماغ میں رسولی ہو سکتی ہے یا اور کوئی کافی معاملات ہوتے ہیں اس دنیا میں ان کو یہ فل فور ابھی سے بتائیں اور وہ جس جگہ پر ہیں آئی سی یو میں کسی جگہ پر بھی کسی آسپیٹل میں گھر کے اندر ہے لا علاج ہو چکے ہیں فل فور ان کو یہ بتا دیجئے اور وہ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں اور میں اس کی اجازت بھی دے رہا ہوں اللہ کے حکم سے جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے وہ کمیٹ سیشن میں اپنا نام ضرور بھیجیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر میرے نبی کا حکم سمجھ کر لوگوں تک پہنچاؤ لوگ فیدہ اٹھائیں اپنی حد تک نہ رکھنا بس میری یہی ریکویسٹ ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ